کیا خبر سننا رہو کیا خبر سننا رہو کیا خبر سننا رہے آؤ اکدام پرے در بنا آؤ اکدام پرے آؤ اکدام پرے عالمی مسائل میں سے ایک بہت اہم رویدات جو شاید بہت جلدی ہی کسی بڑے عادثے کا یا بڑے کسی واقعہ کا باعث بن جائے وہ ایران امریکہ جنگ ہے آپس میں امریکہ نے ایران پر جو پابندیاں آئید کی تھی ان پابندیوں میں جو تھوڑی بہت نرمی تھی اب وہ اس نے ختم کر دی ہیں اور دو مای سے یعنی گزشتہ روز جو گزرا ہے یہ امریکہ کی طرف سے پابندیوں کی اس سرکل کو بقا مکمل کرنے کا دن تھا کہ جس میں وہ ممالک جو ابھی تک ایران سے تیل لے رہے تھے امریکہ نے ان پر بھی پابندیاں لگا دیئے استثناء ختم کر دیا ہے اور دعویٰ یہ ہے امریکی موجودہ حکومت کا کہ انہوں نے ایران کے تیل کی سادرات اور اس کی ایکسپورٹ کو صفر تک پہنچانا ہے کہ ایران کا ایک قطرہ تیل بھی ایران سے باہر دوسرے ملکوں میں نہ بکے اور ایرانی معیشت چونکہ اس کا دارومدار سارا تیل کے اوپر ہے اس لیے اگر تیل نہیں ان کا فروخت ہوتا تو ایرانی معیشت ختم ہو جائے گی لوگ دباؤ میں آئیں گے پھر سڑکوں پہ آئیں گے وہی جو پرانا ان کا منصوبہ ہے کہ کسی طرح ایرانی عوام کو ایرانی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ لانا مظاہرے کروانا احتجاج کروانا اور حکومت کو گرانا یہ ان کے منصوبے کا حصہ ہے لیکن اس سارے حربوں کے باوجود ابھی دور دور تک اس کے کوئی اثار نظر نہیں آتے ہرچاند ایرانی عوام شدید دباؤ میں ہیں فوقلادہ غیر معمولی دباؤ کے اندر ہیں پھر بھی ایرانی معیشت کا پیہ چل رہا ہے سختی کے ساتھ دشواری کے ساتھ اور ایرانی حکومت اور خصوصاً رہبر معظم کی تاقیدات کے ساتھ یہ مسئلہ ان کے کنٹرول میں ہے دوسری طرف سے باقیدہ طور پر اسرائیل اور سعودی عرب جن میں اب مکمل طور پر آپس میں اتحاد ہو چکا ہے ایران کے خلاف یہ دوسرے یعنی ایک اے پلان بنایا ہوئے امریکہ نے کہ معیشت تنگ کر کے پابندیاں لگا کے تیل کی برامدات کو روک کر ہم ایران کی حکومت گرائیں یہ ایک اے پلان ہے ان کا بی پلان میں ان کے یہ شامل ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب دونوں مل کر ایران پر حملہ کریں یا لبنان پر حملہ کریں لبنان پر حملہ کریں تو بھی ایران اس میں شامل ہوگا اور اگر خود ایران کے اوپر دونوں مل کر حملہ کریں تو بھی ایران ہی حدف ہوگا یہ ان کا بی پلان ہے اور ایران نے دونوں کے لیے مقابلے کے لیے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی ہے خصوصا جنگ اگر اسرائیل چھیڑنا چاہتا ہے جرت نہیں ہے ان میں جنگ چھیڑنے کی سید سید مقابلت سید نصر اللہ ان کا بھی گزشتہ دو ہفتوں سے مسلسل کئی بیان آ چکے ہیں جن سے لگتا ہے کہ گویا انہیں بھی لگ رہا ہے کہ جنگ قریب الوقوع ہے ہوگی جنگ یہ کریں گے اسی حماقت لہٰذا اپنی آمادگی کا بھی انہوں نے اظہر کیا ہے ان کو بھی آگاہ کیا ہے کہ اگر تم نے جنگ کی تو پھر تمہارے ساتھ ہوگا کیا تمہارا حشر کیا ہوگا یہ حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اور باقی خطے کے حالات جو جس طرح سے بن رہے ہیں وہ بھی عالمی جرائد نے بھی میڈیا نے بھی اس طرف توجہ کرنا شروع کر دی ہے کہ انہیں بھی لگ رہا ہے کہ گویا جنگ کے حالات بنتے جا رہے ہیں لیکن اس بیچ میں ایرانی وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی جنگ نہیں ہوگی اور امریکہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں یہ باقی ممالک سعودی عرب اور یہ گرجتے ہیں لیکن یہ برسیں گے نہیں چونکہ انہیں ایک تو خود جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں دوسرا ایران کی طاقت کا ان کو اندازہ ہے اور یہ کیس میں کیا ہوگا ایران نے یہ دمکی دی ہے کہ اگر ایران کا تیل نہیں بھکے گا دنیا میں اور خلیج سے نہیں گزرے گا تو پھر کسی کا بھی تیل خلیجی ممالک میں سے کسی کا بھی پیٹرولیوم نہیں بھکے گا چونکہ وہ گزرگاہ جہاں سے تیل کے ٹینکر گزرتے ہیں وہ ایران کے کنٹرول میں ہیں تنگہِ حرمز وہ خلیج کے اندر وہ جگہ جہاں سے کشتیاں گزرتی ہیں تیل کے بڑے ٹینکر گزرتے ہیں ایران نے مکمل تیاری کے ہوئے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے نہ قطر کا تیل گزرے گا نہ قویت کا تیل گزرے گا نہ باہرین کا تیل گزرے گا کسی ملک کا تیل پھر وہاں سے نہیں ہو سکتا سعودی عرب رہ جائے گا چونکہ سعودی عرب اس خیطے سے باہر ہے سعودی عرب کے لئے انہوں نے باب المندب کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے جو یمن کی بندرگاہ ہے اور ابھی تک ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا کے قبضے میں ہیں جو پہلے انہوں نے ایک دفعہ بند کی بھی تھی تجربے کے طور پر اور وہاں سے سعودی عرب کا تیل بھی نہیں گزرے گا اور تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمانوں پہ جا پہنچی ہیں اور معمولی سا بھی اگر ایک ادفائر بھی ہوتا ہے خلیج کے اندر تو پھر تیل جس سطح پہ جا پہنچے گا وہ دنیا کی پوری اقتصاد پر اثر انداز ہوگا امریکہ کے اندر ہی کچھ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو چونکہ اس سے عالمی معیشت بیٹھ جائے گی تباہ ہو جائے گی دنیا کا بڑا حصہ تیل کا خلیج سے جاتا ہے اور خلیج میں اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ ہوگی ہی تیل کی جنگ پہلے زمین کی جنگ ہوتی تھی سرزمینوں کی جنگ تھی یہ ہے ہی تیل کی جنگ ہے اور ایران تیل اپنا جب باہر نہیں بھیج سکتا تو وہ تو آسودہ ہے کہ ہمارا تیل تو باہر نہیں جا رہا تو اب ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی اور کا بھی نہ جائے اور تیل کی درامت برامت روکنا مشکل نہیں ہوتا چونکہ تیل خود ایک بم ہوتا ہے اگر تیل کے ٹینکر کو ایک گولہ بھی لگ جائے تو وہ گولہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پورا ایک ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے اور اس طرح وہ ٹینکر خود ہی جنگ کے شولے بن جائیں گے اور چتنے سمندر ہیں بلکہ ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ نہر سویز تک جو مصر سے دریائی راستہ گزرتا ہے وہاں تک ہماری کلم رو ہوگی جنگ کی اور نہر سویز سے بھی کوئی جہاز تجارتی پاس نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ حزباللہ ایک قوی بازو ہے توانا بازو ہے ایران کا اور یمن کے اندر بھی ایران کی توانائی سب نے دیکھ لی ہے عراق کے اندر ایران کا اثر رسوخ دیکھ لیا ہے اسرائیل کو اس وجہ سے بھی تشویش ہے کہ اسرائیل ابھی ایک ایسے دو راہے پر ہے کہ یا پہل کرے حزباللہ پر حملہ کرے اس صورت میں پورا اسرائیل خطرے میں ہیں یا پھر جولان پہڑیاں ان سے ہاتھ اٹھا لے چونکہ اگر اسرائیل نے حملہ نہ کیا تو حزباللہ نے یقینا کرنا ہے جولان کی پہڑیوں کو آزاد کرانے کے لیے جو انہوں نے واضح اعلان کیا ہوئے یہ خطرہ اس وقت مشرق بستہ کے اندر اور پوری دنیا کی معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے جس میں ابھی صرف اعلان ہوا ہے تو پاکستان میں چودہ روپے فی لٹر تیل بڑھ گیا ہے مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول اور پاکستان میں پیٹرول مہنگا جب ہوتا ہے تو ہر چیز بھنڈی اور ٹماتر اور ہر چیز خود ہی گو بھی بھنگی ہو جاتی ہے بے شک ان کا تیل سے کوئی تعلق نہ ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو تیل کے بغیر پاکستان میں اگتی ہیں لیکن پیٹرولیوں میں اس وقت اصل تجارتی مطا ہے جو عالمی منڈیوں کے نرخ اور ریٹ جو متعین کرتا ہے جو متعین کرتا ہے